ان دنوں کانپور کی جنتہ بھیشن پیجوال سنکر سے جوج رہی ہے لیکن ذمہ دار اتکاروں نے ابھی تک اس پر پوری طرف دھیان دینا شروع نہیں کیا کانپور کی آدھی سے زیادہ آوادی گنگا کے پانی پر نر بھر رہتی ہے لیکن گنگا کا جلستر روزانہ گھٹ رہا ہے بہرو گھارٹ پمپنگ اسٹیشن سے لے کر سرسائیہ گھار تک گنگا ایک ریتیلی میدان کے روپ میں نظر آنے لگی ہے جس سے وکٹ سمسیا پیدا ہو سکتی ہے حالانکہ نگا نگا نے شہرواسیوں کو پانی اپلپ کرانے کے لیے ویوستہ تو بنائی لیکن ابھی اس کو عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکا اس سمندھ میں جب منڈلائی اکتر راجشیکھر سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ گنگا بیراج اس لیے بنایا گیا تھا کہ ہر موسم میں یہاں پر ایک لیبل کا پانی بنا رہے وہاں سے پانی لے کر شہر میں سپلائی کیا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ وہاں پر ابھی پانی پریابت ہے لیکن کہیں بجلی نہ آنے کی وجہ سے یا پھر پائپ لائن ٹوٹنے کی وجہ سے کچھ دکتیں آتی ہیں تو اس کو جلد ہی ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ پانی کی وجہ سے پبلک کو کسی طرح کی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اس میں ہمارا جو گنگا بیراج ہے گنگا بیراج کا ادھشی یہی بنایا گیا تھا کہ وہاں پر کوئی بھی موسم ہو تو وہاں پر ایک لیبل کا پانی وہاں پر ہمیشہ بنا رہتا ہے تو وہاں سے ہم لوگ پمپن کر کے شہر میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں تو ابھی وہاں پر سپیشن پانی ہے وہاں پر پانی کی کوئی ایشو نہیں ہے وہاں پر لیکن کہیں کہیں پہ ہوتا ہے کہ بجلی نہ آنے کی وجہ سے یا پائپ ٹوٹ ہونے کی وجہ سے دکتیں آتی ہیں تو ہم لوگ اس کو اٹھنٹ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جلدی شیگر ہو جائے تاکہ پبلک کو کوئی پریشانی نہ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو ہمیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہاں بیل آئیکن دبانا نہ پھولیں تاکہ ہر خبر کا اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے ترند آپ ہمیں انسٹار ٹوٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں ہمارے آئی ڈی ہے